بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکانِ ایمان سے متعلق اور ارکانِ ایمان کے کیا آثار اس بندے پر پائے جاتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے ارکانِ ایمان چھے ہیں جیسے کہ حجیثیں جبریل میں مذکور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر اس کے فرشتوں پر تمام آسمانی کتابوں پر تمام رسول اور پیغمروں پر آخرت والے دن پر تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آنا یہ ایمان ہیں اور یہ ایمان کے چھے ارکان ہیں پہلا رکن تھا اللہ کی ذات پر ایمان لانا اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ربوبیت علوہیت اور اسمہ و صفات میں تنہا ماننا جب انسان اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے گا علوہیت ربوبیت اسمہ اور صفات یہ تینوں قسموں کی توحید پائی جائے گی انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کیا ہے مکمل ہو جائے گا ہاں ایمان باللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نیکیوں سے اسمہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برائیوں سے ایمان میں کیا ہے کمی پائی جاتی ہے جیسے کی اس کی وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ ملقات میں اللہ پر ایمان لانے کے آثار اور فوائد پائے جاتے ہیں معاشرے پر بھی اور فردی طور پر بھی جہے پائے جاتے ہیں جن میں سے تین کا ذکر ہوا تھا نمبر ایک ایمان لانے سے اللہ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ثبات قدمی اور ہر مشکل میں مدد انسان کو کیا ہے حاصل ہوتی ہے ایک دوسرا فائدہ اور ثمرہ ایمان باللہ کا یہ پائے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے سے معاشرے میں سماج میں علاقے میں شہر میں ملک میں کیا ہے امن و امان سکون اور اتمنان پائے جاتا ہے ایک تیسرا فائدہ اللہ پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے معاشرے میں اتحاد اور اتفاق پایا جائے گا اگر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں گے یہ تین فوائد اور ثمرہ کا جہے تفصیلی جہے ذکر گزشتہ ملقات میں آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے اگر آگے بڑھا جائے کہ مزید کچھ اور فائدہ اور ثمرہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر جو ہے اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو ان میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے سے انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی ذات پر مکمل طور پر صحیح ایمان رکھے اللہ اللہ کو جہے ربوبیت الوحیت اسماع صفات میں تنہا مانے تو ایک ایسے درجے پر فائز ہوتا ہے اس کے دل کو ایک ایسا سکون لذت حاصل ہوتا ہے ایمان باللہ سے کہ اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری اسے کیا ہے ناپسند ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لانے سے انسان کا دل کیا ہے بہت ہی زیادہ مطمئن اور سکون اسے کیا ہے پہنچتا ہے اب اللہ پر ایمان لانے کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا برائیاں نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کسی اور کی فرما برداری جہے نہیں کرے گا شیطان کی یا اپنے نفس کی صحیحین کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وہ مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہ مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہ مؤمن ولا ینتہب نهبتا یرفع الناس الیه فیها ابصارهم حین ینتہب وہ مؤمن مطلب یہ اس حدیث کا کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب پینے والا مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چوری کرنے والا مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور لوٹ مار غارت گری نہیں کر سکتا کوئی انسان مومن رہتے ہوئے کہ لوگ کو کی نظر میں ہے کہ وہ لوٹ مار کر رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں زنا چوری لوٹ مار شراب یہ برائیاں انسان اگر کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں کر سکتا مطلب یہ کہ ایمان باللہ کے کمی پائے جائے گی اور ایمان میں کمی پائے جائے گی تب ہی انسان کیا ہے یہ ساری برائیاں جو ہے کرے گا ورنہ ایک انسان کا ایمان باللہ مکمل ہو اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ایمان کے ساتھ وہ زنا شراب چوری لوٹ مار نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان کے بعد اللہ کی فرما برداری کے بعد انسان کے دل میں اور گنجائش نہیں رہتی کہ کسی اور کی جہے اطاعت کرے شیطان کی یا انسان اپنے نفس کی تو الغرز بات چل وہی تھی کہ ایمان باللہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اسی طرح ایک دوسرا فائدہ ایمان باللہ کا یہ پائے جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا انسان ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا اگر اللہ پر صحیح معنوں میں سچا مکمل ایمان رکھتا ہوگا زیادہ سے زیادہ نیکیہ کر جائے گا لیکن اپنے اندر جو ہے اسے کمی کا احساس جو ہے پایا جائے گا زیادہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر جائے گا لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو نیکیوں کے معاملے میں کیا ہے کم پائے گا کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا زیادہ نیکیہ کرتے کرتے انسان کے اندر کسی قسم کی خوش فہمی یا سامنے والوں کو کم تر جہے نہیں سمجھے گا یہ اس وقت انسان کو حاصل ہوگا جب اللہ پر کیا ہے صحیح ایمان رکھے گا مکمل طور پر صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرماتے ہیں خادم رسول انس ابن مالک انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعیونکم من الشعر ان کن لنعدوها علا عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات اے لوگو اے میرے ساتھیو تم ایسے اعمال کر بیٹھتے ہو ایسی برائیاں نافرمانیاں کر بیٹھتے ہو تم اسے کیا ہے بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو ایک بال ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں اور بال بہت سے بال سے بھی زیادہ باریک تم جہے ایسی برائیاں کرتے ہو جسے اپنے بالوں سے بھی زیادہ باریک اور کم تر تم جہے سمجھتے ہو آگے فرمایا انس ابن مالک نے حالا کی ان برائیوں کو جسے تم بہت ہی معمولی سمجھتے ہو ان برائیوں کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات میں سے سمجھا کرتے تھے موبقات ایسی برائیاں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف جہے لے جائے غور کریے انس ابن مالک یہ بات اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور ان کے زمانے میں صحابے کرام اور تابعین جو خیر القرون ہیں وہ پائے گئے ہیں ہم اگر جہے اپنے اپنے نفس کا آج محاسبہ کریں آج اگر ہم جہے پنچ وقت نماز کی پابندی کر لیں دوسری نیکیہ کر لیتے ہیں تو بس اوقات جہے شیطان نی وسوسے کے بنا پر ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری نیکیہ کر لی جو کی دوسرے لوگ جہے نہیں کر بڑھتے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ہم ایسی ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں کہ اگر جہے ان برائیوں کی ہولناکی اور نقصانات کو سمجھا جائے تو صحابے کرام ان برائیوں کو موبقات ہلاکت اور نقصان بربادی کے طرف لے جانے والوں میں اسے کیا ہے شمار کیا کرتے تھے تو میرے بھائی اور دوستو بزرگان دین کہنا یہ تھا کہ ایمان باللہ سے انسان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور کبھی نیکیاں کرتے ہوئے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا انس ابن مالک نے یہ جو کہا کہ تم ایسے ایسے اعمال کر بیٹھتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمالوں کو ہلاکت اور بربادی والے اعمال میں جو ہے شمار کیا کرتے تھے یہ احساس انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوگا جب انسان کہہ اللہ کی ذات پر مکمل اور صحیح ایمان رکھتا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جیسے کی سنن ترمیزی کی روایت ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر یرا ذنوبہ كذباب وقع على انفه قال به هاکذا فطار ایک انسان جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا عام طور پر گناہوں کو وہ پہاڑ کے مانن سمجھتا ہے ایک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے صحیح ایمان سچا ایمان اللہ کی ذات پر ایمان خالص پایا جائے وہ برائیوں کو اپنی کوتاہیوں کو معمولی حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اپنی برائیوں کو نافرمانیوں کو ایک پہاڑ کے معنی سمجھتا ہے کہ پہاڑ اگر اس پر گر جائے تو وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے اسی طرح برائیاں ہیں اگر برائی کا ارتکاب کرے گا تو وہ ہلاک اور کیا ہے برباد ہو جائے گا یہ ایمان باللہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کی جہے خوبی اور صفت ہے آگے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابنی مسعود نے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَاقَعَ عَلَىٰ أَنفِهُ اور ایک فاجر انسان فاسق انسان اپنے گناہوں کو اس طریقے سے سمجھتا ہے جیسے کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ جائے اور مکھی کو اپنے ناک پر سے حقا دیتا ہے آسانی سے مکھی کیا ہے اُر جاتی ہے اس کے ناک پر سے یہ فاجر کی مثال ہے جس کے اندر ایمان باللہ کی کمی پائے جائے غور کریے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کی مثال دی کیونکہ پہاڑ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان پر پہاڑ گر جائے تو ناممکن ہے انسان کیا ہے بچے بلکہ انسان کیا ہے ختم ہو جائے یہی مثال اس شخص کے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے مکمل اس کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ برائیاں ایک ایسی چیز ہیں جیسے کی پہاڑ اس کی مثال پہاڑ کی ہے پہاڑ گر جانے سے انسان پر کیا ہے پہاڑ اگر گر جائے انسان ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر برائی کیا ارتکاب کر لے ایک ایمان باللہ والا انسان وہ جہے حالات اور جہے برباد ہو جاتا ہے لیکن جب ایمان کی کمی پائے جائے گی تو یہ احساس نہیں پائے جائے گا بلکہ احساس اس طریقے سے پائے جائے گا جیسے کی ابن مسعون نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنفِهُ اور فاجر انسان فاسق انسان جس کے اندر ایمان باللہ کی کمی پائے جاتی ہے اس سے اگر کوئی گناہ کوئی نافرمانی ہو جائے تو بلکل مثال یہ ہے کہ جیسے کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ جائے اور مکھی کو جہے معمولی حقیر کم تر سمجھتے ہوئے آسانی سے اسے کیا ہے ہلا حقا دیتا ہے اور جہے بھگا دیتا ہے تو الگرس کہنا یہ تھا میرے بھائی اور دوستو کہ یہ ایمان باللہ کے آثار اور فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر مکمل صحیح ایمان رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہوگا اور ہمیشہ اپنے اندر کمی کا احساس اس کے اندر کیا ہے پایا جائے گا چاہے جتنا زیادہ کیا ہے نیکیہ کر لے گا لیکن ہمیشہ اس کے اندر یہ احساس پایا جائے گا کہ جہے میری نیکیوں میں کیا ہے کمی پائی جا رہی ہے خوش فہمی میں کبھی کیا ہے مبتلا نہیں ہوگا تو یہ رہا ایمان باللہ اور ایمان باللہ کے کیا آثار جہے اور فوائد اور ثمرات جہے پائی جاتے ہیں دوسرا رکن ایمان کا یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لے آنا فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا دوسرا رکن پہلا رکن کیا ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا دوسرا رکن ہے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لے آنا فرشتے کیا چیز ہیں کیا مخلوق ہیں ان کی کیا تعریف ہے اگر دیکھا جائے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے یہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں بہت ہی زیادہ عزت والی جہے مخلوق ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی جب بھی جس بات کا حکم دیتا ہے اسے عملی طور پر لے آتے ہیں فرشتوں میں تذکیر اور تعنیف نہیں پایا جاتا جیسے کی مردوں میں جانوروں میں تذکیر تعنیف مرد عورت نر اور مادہ پایا جاتا ہے فرشتوں میں یہ نہیں پایا جاتا مختلف جنس نہیں دو جنس کے فرشتے نہیں اور اسی طرح فرشتے وہ ہیں اللہ کی مخلوق جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کبھی تھکتے ہیں اور نہ تو کبھی نکاح وغیرہ کرتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے یہ فرشتے ہیں اور جیسے کہ بتایا گیا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے نور سے مراد کیا کیسا نور اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا یہ ایک غیبی معاملہ غیبی بات ہے اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید میں تعریف اور صفات جو بیان کی گئی ایمان والوں کی متقین پر حضرگاروں کی ان میں سے ایک یہ ہے یؤمنون بالغیب یہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا صحیح خبر احساس ہمیں غیبی معاملہ ہے یہ ساری جو باتیں جو غیب کی ہیں ان پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں اور انہی میں سے کیا ہے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے فرشتوں پر ایمان لانے کے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی وجود کی تصدیق کی جائے یعنی اس بات پر یقین رکھا جائے ہمارا ایمان ہو تصدیق ہو کہ اس کائنات میں دنیا میں اللہ نے ایک مخلوق رکھی ہے جو کی فرشتیں ہیں ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر وہ بات جو کتاب سنت میں فرشتوں سے متعلق بتا دی گئی ہے اسے ہم کیا ہے تسلیم رکھیں اور اس پر کیا ہے یقین رکھیں یہ ایمان بالملائکہ ہے جو کی ایمان کا دوسرا رکن ہے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی ہیں اور مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داری دی گئی ہے جبریل امین کو لیا جائے تو وحی کی ذمہ داری ان پر تھی اسی طرح بارش برسانہ اور درخت وغیرہ اس کی ذمہ داری بھی ایک فرشتے کو دی گئی ہے جو کی مکائل علیہ السلام ہے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو سور میں پھوکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اسرافیل علیہ السلام ہے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو یا ملک الموت کو ذمہ داری دی گئی ہے لوگوں کی انسانوں کی جان روح کو قبض کرنا پہاڑ کی ذمہ داریاں کچھ فرشتوں کو دی گئی ہیں اسی طرح جنت کی نگرانی کرنا اس پر کچھ فرشتوں کی ذمہ داری دی گئی ہے جہنم پر داروغے جو مقرر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک طرف سے وہ بھی کچھ فرشتوں پر ذمہ داری رکھی گئی ہے اسی مقصد سے دیکھو کون اللہ کا ذکر کرنے والا ہے کہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تم انہیں کیا ہے اپنے پروں سے کیا ہے گھیر لو جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے غالبا یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں پر چلتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ اکٹھا ہیں اور اللہ کے ذکر میں کیا ہے مشغول اور مصروف ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُون اللہ حَتْرَادَو اور جب فرشتوں کا گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے جو راستوں پر چلتے ہیں ایک دوسرے کو پکار لگاتے ہیں بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُم آ جاؤ جو زورت ہمیں تھی جو ذمہ داری ہم پر تھی وہ چیز ہم کو کیا ہے مل گئی ہے آتے ہیں ان کے پاس جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آنے کے بعد کیا ہے آسمان دنیا کے طرف سے لے کر کے نیچے تک کیا ہے اپنے پروں میں ان کو کیا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انہیں کیا ہے گھیر لیتے ہیں تو اس کام کے لیے کیا ہے کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے فرشتوں میں سے کچھ فرشتیں مقرر ہیں انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے کچھ فرشتوں پر ذمہ داری دی گئی ہے عذاب قبر اور قبر میں انسان کو دفنا دینے کے بعد کیا ہے سوال اور جواب کے لیے حساب و کتاب کے لیے تو الگرس کہنا یہ تھا کہ فرشتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ذمہ داریاں مختلف فرشتوں کو سونپی ہیں اور اگر دیکھا جائے جو لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں کی وجود کی تصدیق کرتے ہیں اور اسی طرح فرشتوں سے متعلق جو کش باتیں کتاب سنت میں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی لیے فرشتیں مزید جہے ان کے ساتھ کیا ہے مہربانی کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اور حکم سے فرشتیں ان کے ساتھ ایک خاص مہربانی کے ساتھ جہے پیش آتے ہیں مثال کے طور پر فرشتیں ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں فرشتیں ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں صرف ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے رسول کی ذات پر ایمان رکھے تمام ارکان نے ایمان پر ایمان رکھے جس میں فرشتوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے تو جو لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والے ان سے جو فرشتیں محبت کرتے ہیں غور کریے کتنا اونچا مقام ہوگا اور کتنی عزت انسان کو حاصل ہو جائے اگر فرشتہ اس سے محبت کرنے لگے صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ناد جبریل یقینا جب اللہ تبارک وطعالہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک وطعالہ جبریل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ اے جبریل اللہ فلا کی ذات سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں آگے فرمایے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جبریل آسمان والوں میں پکار لگاتے ہیں اور آسمان میں فرشتے موجود ہیں اور کیا کہتے ہیں جبریل امین فرشتوں کو یقینا اللہ فلا سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی اس سے محبت کرو فَيُحِبُّهُ کرے گا اور ایمان جہے تمام ارکان ایمان پر کیا ہے ایمان لے آئے اور تصدیق کرے تو فرشتے بھی اس سے کیا ہے محبت کریں گے اسی طرح فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائی خیر کرتے ہیں فرشتے ایمان والوں کے حق میں جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے حق میں دعائی خیر کرتے ہیں ارشاد باری تعالی سور احزاب میں یقینا وہی اللہ ہے جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے حق میں دعائی خیر کرتے ہیں تاکہ اندھیرے سے ظلم وزیادتی کفر کی تاریخ کی اسے تمہیں روشنی کی طرف ایمان کی طرف لے آئے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ کی ذات کیا ہے ایمان والوں پر بہت ہی زیادہ مہربان اور رحمت اور شفقت کرنے والی ہے مثال لے لیجئے کہ فرشتے کیسے ایمان والوں لِعَلَىٰ أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ دعائے مغفرت تمہارے حتم کرتے ہیں جب تک تم نماز کی اقامت کا انتظار کرو اور نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جہاں پر تم نے نماز ادا کیا ہے اللہ کے ذکر میں کیا ہے مشغول رہو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اللہ مغفر اللہ مرحم اے اللہ تعالی تو اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر کیا ہے رحم فرمائے اور یہ فرشتے اس وقت تک دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اس نمازی پر جو سلام پھیرنے کے بعد فوری تو بھاگ نہیں نکلتا بلکہ اپنی مسلح پر بیٹھا رہتا ہے اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا ہے اس نے کھڑے نماز ادا کی ہے اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے جب تک بیٹھا رہے گا تو اس وقت تک کیا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں گے اور جب تک کی اس کا وضو باقی ہے وضو ٹوٹ نہیں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کے روایت ہے یقینا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں ان کے حق میں جو صفوں کو جوڑتے ہیں نماز میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے باجمات تو صف بندی کرتے ہیں صفے اپنی سیدھی کرتے ہیں بیش میں خالی جگہ نہیں رہتے یہ لوگ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے حق میں دعائے خیر کرتے اور جو نماز میں سب میں ایک خالی جگہ کو پر کرے گا تو اللہ اس کا ایک درجہ کیا ہے بلند فرماتا ہے غور کریے سب بندی کرنا اس سے کیا آپ کو حاصل ہو رہا اللہ تبار کے طرف سے رحمتیں برکتیں تو ہیں ساتھ ساتھ فرشتے آپ کے حق میں کیا ہے دعائے خیر کرتے ہیں تو الگرز بات چل رہی تھی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر تو فرشتے ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں ہمیشہ اور کب دعائے خیر کرتے ہیں کیسے اور کن اعمالوں کرنے پر خیر کرتے ہیں ان کی مثالیں گزر چکی ہیں اسی طرح فرشتے ایمان والوں کے ساتھ ایک مہربانی اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی یہ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ایمان والے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے درود اور سلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں سنن نسائی اور دارمی کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائک سیحین فی الارض یبلغون من امت السلام کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر مقرور کیا ہے چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ میری امت میں سے جو میرے اوپر درود السلام بھیجے اس کا درود السلام کیا ہے مجھ تک پہنچانے مجھ تک پہنچاتے ہیں فرشتے یہ بھی ایک ذمہ داری اور ایک خاص عمل فرشتے ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ساری باتیں جو فرشتوں کے طرف سے ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ سے ان کے ساتھ کبھی نہیں پائی جاتی جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر ان کے اندر جہے پایا جاتا ہے بلکہ جو لوگ فاسق و فاجر ہیں ایمان نہیں پائی جاتا فرشتے ان پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنا عذاب جہے مسلط کرتے ہیں قوم لوت ایک واضح مثال قوم عاد قوم ثمود اور بہت ساری مثال پائی جائیں گی جن پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا اور فرشتوں نے اس حکم کو اللہ کے حکم کو کیا ہے عملی طور پر لے آیا قوم لوگ پر جو عذاب نازل اللہ کے حکم سے فرشتے نے عذاب کیا ہے ان پر نازل کیا اسی طرح وہ لوگ جو اگرچہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں ایمان کی کمی پائی جاتی ہے ان کے ساتھ فرشتے کوئی خاص عنایت اور فرشتوں کے طرف سے ان لوگوں کوئی خاص مہربانی حاصل نہیں ہوتی مثال کے طور پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو چھوری چاکو تلوار سے اشارہ کرے مارنے کا چھوری سے تلوار سے خنجر سے یا کوئی اور آلہ جس سے لوگوں کو تکلیف دی جائے مارا جائے اشارہ کرے دھمکائے اپنے مسلمان بھائی کو تلعن حج ملائکہ فرشتے اس پر کیا ہے لعنت بھیجتے ہیں فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِهِ وَأُمِهِ کیوں نہ سامنے والا اس کا اپنا سگا بھائی ایک ہی ماں بھاپ کا کیوں نہ ہو اگر غور کیا جائے اپنے ایمان والے کو دھمکاتا ہے گوئے کہ وہ خود ایمان والا ہے لیکن برائیوں کے ارتکاب کرنے والا ہے ایمان کی کمی پائی جاتی ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسے شخص پر اگرچہ اس کے اندر ایمان اور ایمان کی کمی پائی جائے گی لیکن فرشتوں کے طرف سے کوئی خاص مہربانی انہیں کیا حاصل نہیں ہوگی بلکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے اس پر کیا ہے لعنت کیا ہے بھیجتے رکھتے ہیں تو الغرس کہنا یہ تھا کہ فرشتوں ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ارکان یا ایمان کے چھے ارکان ہیں جن میں سے پہلا رکن ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا اس کی تفصیل گزر چکی ہے دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کی فرشتوں کی وجود کی تصدیق کی جائے اور فرشتوں سے متعلق جو کش کتاب سنت میں بتائے گیا ہے ان کو ہم تسلیم کریں اگر یہ چیز پائے گئی تو یقینا اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی سے کیا ہے ایسے انسان کو جوہے دھواز نہیں رہی بات جو آخری نقطہ ہے وہ کی فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کو کیا فائدہ کیا ثمارہ اور کیا آثار اس پر پائے جانا چاہیے نمبر ایک جو شخص فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے تو یقینا ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے میں بہت ہی زیادہ محنت اور کوشش کرے گا کیونکہ جب دیکھے گا فرشتے جس پر ایمان لائے اس میں ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ ہمیش اللہ تبارک و تعالی کی دن رات عبادت کرنے والی مخلوق ہے تو ان کی اقتدام کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں کیا محنت کرے گا کوشش کرے گا جد و جہد کرے گا فرشتے کیا ہیں دن رات اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پاکیز کی بیان کرتے ہیں اور کبھی کیا ہے تھکتے نہیں ہیں جب اس پر انسان ایمان رکھے گا تو یقینا اس کا نفس اس بات پر آمادہ ہوگا کی زیادہ زیادہ اقتداء کرتے ہوئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائب اطاعت کی جائب اور زیادہ زیادہ اطاعت الہی میں جد و جہد اور کوشش سے کام لیا جائے فرشتے جو دن رات اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کرنے والے ہیں قیامت والدن حساب و کتاب کے یہ فرشتے جو ہمیشہ عبادت کرنے والے تھے ہم اور آپ جیسے نہیں کہ اکثر دن جو ہے وقت ہمارا بغیر عبادت کی گزر جائے چوبیس گھنٹے میں کچھ گھنٹے ہی ہم اللہ کو یاد کریں اور باقی ہم دنیاوی امور میں مصروف رہیں اللہ کو بھولے رہیں فرشتے قیامت والے دن حشر کے میدان میں جب ترازو میزان حساب کتاب نیکیوں کو توننے کے لئے رکھا جاگا اس وقت یہ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدنا کا حق عبادت اے اللہ کی ذات جو کی پاکیزہ ذات ہے ہم نے تیری عبادت ویسے نہیں کی جیسے تیری عبادت کرنے جب ہمارا اس پر ایمان ہوگا یقین ہوگا کہ فرشتے جو ہمیشہ عبادت کرنے والی ذات ہے جب ہم اس بات پر ایمان رکھیں گے تو یقینا ہم اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرائیں گے اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے اور ہمارے اندر یہ احساس پائے جائے گا کہ ہم نیکی کرنے میں کمزور اور کمی پائے جائے گی اور جب یہ کمی پائے جائے گی تو انسان کے اندر مزید ہمت اور کوشش پائے جائے گی زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی تو الغز بات چل رہی تھی ایمان جو لائے گا فرشتوں پر تو اس کا ایک فائدہ تمہارا تمہارا یہ پائے جائے گا کہ انسان زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے میں کیا کوشش کرے گا اور جد و جہد کرے گا فرشتوں کی اقتداء کرنے میں اسی طرح جو شخص فرشتوں پر ایمان رکھے گا وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل میں کروں گا تو کچھ فرشتے مقرر ہیں اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ فرشتے مقرر ہے جو نیکی لکھے گا دوسرا فرشتہ برائیاں کیا ہے لکھے گا کوئی چیز چھوٹی کی نہیں جو کچھ انسان سے صادر ہوگا وہ اس کے نام اعمال میں فرشتے کیا ہے لکھ لیں اس پر جب انسان کا ایمان ہوگا فرشتوں کی اس ذمہ داری پر تو انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا اسی طرح ایک اور فائدہ ثمارہ اور اثر پایا جائے گا اس انسان پر جو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں جیسے نظام اور اچھے سے کام کرنا جو فرشتوں کے اندر پایا جاتا ہے اس خصلت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا اور فرشتوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کیا تم اس طریقے سے صف میں کھڑے نہیں ہوتے جس طریقے سے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور صف بندی کرتے ہیں اللہ کے رسول نے صحاب کرام سے کہا صحاب کرام نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کیسے کرتے ہیں ذرا آپ ہمیں بتائیں تا کہ ہم فرشتوں کی اقتداء اور پیلوی کریں نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراثون فی الصف فرشتے اپنے رب کے لئے جو صف بندی کرتے ہیں یتمون الصفوف الاول پہلی جو اگلی صفے ہوتی ہیں انہیں مکمل کرتے ہیں اور ویتراثون فی الصف اور صف میں جڑ کر مل مل کے کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح کیا اس بات پر کہ تم اس جیسے سب بندی کرو جیسے کی فرشتے اپنے رب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور سب بندی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اس معاملے میں اقتداء کرنے کے ہمیں حکم دیا اور انسان کب اقتداء کرے گا فرشتوں کی جب انسان فرشتوں پر ایمان رکھے گا اور فرشتوں سے متعلق جو باتیں پائے گئیں کتاب سنت پر ان کی رہے تصدیق کرے گا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے کی حادیث میں آتا ہے کہ تم جب مسجد آؤ تو اپنے مو کو صاف کر کے آؤ پیاز لحسن کھا کر کے آتے ہو اس کو یہ ہندگی اس کی بدبو کو صاف کر دو آگے فرمائے آپ صلی اللہ نے کیونکہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو لوگوں کس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جب انسان کو فرشتوں کی وجود پر ایمان ہوگا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا فرشتوں سے متعلق جو پائے گئی تب ہی انسان کیا ہے ان ساری باتوں پر عمل کرے گا فرشتوں کے جیسے منظم ہونے کی کوشش کرے گا سببندی وغیرہ جو ہے پائے جائے گی تو انغرس خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا ایک دوسرا حصہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے بہت سارے فوائد ثمارہ پائے جاتے ہیں جن میں سے چند کا اور اہم کا ذکر ہوا ہے ایمان بالملائق ختم ہوتی ہے اب اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے اس پر انشاءاللہ اگلی ملقات میں اس سے متعلق بات رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے کچھ کہا ہے سنا ہے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی یاد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليک